اسلام علیکم آج میں خانمس کی چرم میں آج میں خانمس کی چرم میں آپ کو کوئی ریسیپی دینے نہیں جا رہی ہوں آج ہی میں آپ سے اپنا پہلے بلوگ شیر کرنے جا رہی ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی جو میں ریسیپی میں نہیں شیر کر پاتی ہوں تو آج میں کہیں آپ کو لے کے چلتی ہوں کہاں یا آپ میرے ساتھ چلیں پھر آپ کو پتہ چلیں کوکنگ کے دوران ہمارا کام مختلف دیکھ چیہوں پینز اور برتنوں کے ساتھ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو ایسی مارکٹ کا وزیٹ کروائے جائے جو کرانچی کی سب سے پرانی مارکٹ ہے اور بہت بڑی مارکٹ ہے تو آج میں آپ کو برتن سے ریلیٹیڈ بہری بزار کی شاپس کا وزیٹ کروانے آئی ہوں اور آج کی ویڈیو کو آپ بلکل سکپ نہیں کیجئے گا آخری تک میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں بہت انٹرسٹنگ اور بہت زبردست چیزیں ہونے والی ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو بھی آج میں جس شاپس سب سے پہلے جہاں پہ میں گئی ہوں یہ انکیاں دیکچیوں کی بہت ورائیٹی تھی ویسے تو ہر ٹائپ کے برتن تھے لیکن دیکچیوں کی بہت ورائیٹی تھی نورملی یہ جو دیکچہ ہوتا ہے یہ ہمارے گھروں میں عام طور پر سمال ہوتا ہے ویٹ میں تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے یہ لیکن بہت زبردست تھا اس کے علاوہ اس کو لگن کہتے ہیں یہ جو یہ دکھا رہے ہیں اس کے ہائٹ کم ہوتی ہے اس کی ڈپ زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ چوڑا ہوتا ہے اور یہ دوسرا جو پتیلہ یہ بریانی وغیرہ کے لیے گھر میں استعمال ہوتا ہے جس میں تین کےجی مطلب چاوال اور گوشت کے لیے پرفیکٹ سائز کا یہ پتیلہ تھا یہ پتیلہ میں نے شاپ سے خریدا بھی تھا ان کی اور یہ لگن کہلاتا ہے یہ بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے ہے تکی وغیرہ کے لیے اور اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے جس کے گہرائی کم ہوتی ہے بہت ورائیٹس کے پتیلے تھےци ہر ٹائب کے تھا اور پتیلوں کے الابہ مختلف برتنوں کی بہت ورائیٹ اس کے بہت بڑا رائیٹس کے لیے ڈینرز وغیرہ کے لئے جو گھر پر ڈینرز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جو سرونگ ڈشیز ہوتی ہیں جو ان کو گرم رکھتی ہیں تو اس کی بھی بہت ورائیٹی تھی ان کے پاس اور ایک ہی ہے انہوں نے مجھے ایک بڑی خوبصورت سے دیکھ بھی دکھائی تھی جو تقریباً دو سے تین کیجی جس کی گنجائش تھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی میرا دیل چاہا کہ میں اسے لوں بہت خوبصورت ہے یہ مطلب گھر میں اگر آپ زردہ وغیرہ بنا رہے ہیں بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے بڑی پرفیکٹ ہے اور اس کے علاوہ اس ٹائپ کے جو پینز وغیرہ ہوتے ہیں یہ پہلے ہم آن لائن وغیرہ لیتے تھے لیکن اب اس کی ورائیٹی بہت اچھی ورائیٹی مل جاتی ہے ویٹ وغیرہ بھی بہت اچھا مناسب تھی کیمت بھی اس کی یہ ایک اور انہوں نے مجھے ایک پین دکھایا تھا یہ بہت زبردست ایک پتیلی تھی جس کا کیٹل ٹائپ کا اس کا تھوڑا سا جس طرح سے چائے دانی ہوتی ہے اس طرح کا اس کا تھوڑا سا لکتا تو یہ سوپ وغیرہ کے لیے دال کے لیے بہت پرفیکٹ تھا اگر آپ اس میں قریبی کوئی بنانا چاہیں شوربے والی تو اس کے لئے بہت پرفیکٹ تھا دیکھنے میں یہ اتنا کیوٹ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس کو پتیلی سمیت سرف کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہت اچھا تھا یہ اور جو باہر کے بھی ورائیٹی ہوتی وہ بھی ان کی شاپس پہ موجود ہوتی ہے اچھا اس تیل کے بہت خوبصورت خوبصورت یہ اس ٹائپ کی سرونگ ٹیشیز تھے اگر آپ اس تیل کا سمانے میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں یہ آپ کو اچھی لگتی چیزیں تو وہ بھی ان کی عام دستیاب تھی میں نے ان کی شاپ سے ایک پتیلہ لیا تھا جس کی مجھے ضرورت نہیں دے لیکن مجھے وہ اتنا اچھا لگا کہ میں نے وہ پتیلہ زبردستی نہیں لیا تھا اچھا اس کے علاوہ یہ ایک دیکھچی تھی جس کی گہرائی کم تھی اور یہ بہت پرفیکٹ ہے سبزی وغیرہ بنانے کے لیے اگر آپ کو چاول بنانا ہے کم کوئنٹریٹی میں بنانا ہے تو اس کے لیے بہت پرفیکٹ تھا یہ چھوٹا سیک دیکھچا ٹائپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کا جو ڈھککن تھا کور تھا وہ بھی بالکل اس کے سائز کے حساب تھی تھا بہت پرانی مارکٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ کب سے ہے میری امی آتی تھی یہاں پر تو شاید جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو کافی پرانی مارکٹ ہے یہ اس کے بعد میں ایک اور شاپ پر گئی تھی یہ بھائی جن شاپ تھی ان کی دکان کا نام تھا بھائی جن شاپ ان کے پاس اتنی ورائیٹی تھی ہر چیز کی بیکری سے ریلیٹیڈ مطلب پروفیشنل اگر آپ کام کر رہے ہیں پروفیشنل اگر آپ کی کوئی بیکری وغیرہ ہے تو بیکری آئٹم ہر ٹائپ کی چیزیں یہاں پر موجود تھیں میں ان سے ایک بیلن دکھانے کے لیے کہا تھا تو یہ سب سے جو نارمل سائز کا ہمارے گھروں میں بیلن یوز ہوتا ہے ایک یہ تھا اور ایک یہ انہوں نے بڑے سائز کا دکھایا تھا جو بیکری وغیرہ پیس سمال ہوتا ہے کافی ہر چیز کی ان کے پاس بہت ورائیٹی تھی تو یہ تو میرے کسی کام کر نہیں تھا یہ تو بیکری وغیرہ کے لیے پرفیکٹ تھا بلکل اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو بھائی تھے انہوں نے ایک اور بیلن ہی میں اسے کہوں گی یہ ایک اور چیز دکھائی تھی یہ یہ کوکیز وغیرہ پر ڈیزائن مارک کرنے کے لیے ہے اس پر ڈیزائن وغیرہ کوکیز کے لیے بہت پرفیکٹ ہے یہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور یہ دوسرا سٹیل کا بہت ہی ہےوی بیلن دکھایا تھا مجھے جو ڈو کے سٹرپس کٹنگ کے لیے ہے یہ دیکھیں اور اس کے جو یہ تھے سٹرپس تھے یہ بہت شارپ تھے اس سے یہ کٹنگ کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بھائی صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کو آپ استعمال کس طرح سے کریں گے آپ ڈو کو بیل کے اس طرح جب آپ اس کو مطلب بیلیں گے تو سٹرپس لمبی لمبی کٹنگ ہو جائیں گے یہ ایک روسنٹ کی کٹنگ کے لیے کٹر تھا جو میرے اس وقت ہاتھ میں ہے بیکری سے ریلیٹیڈ آپ کو تمام آئیٹم یہاں پہ بہت آسانی سے مل جائے گا ہر ٹائپ کے سٹینر ہر سائز کے اور ہر ٹائپ کے آپ کو بہت بہت آسانی مل جائیں گے اور نہ صرف سٹینر اس کے علاوہ مختلف اور بھی چیزیں آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے اور مختلف ممالک کی بھی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گے یہ بڑا خوبصورت سای کیوٹ سای چائے بنانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں مکھر میلٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹرکی میں بہت استعمال ہوتا ہے اس ٹائپ کا پین اور یہ جو میں نے ایک اور میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے یہ انڈین بگھار جو ہوتا ہے اس کا پین ہے ٹرکا پین کہلاتا ہے انڈین تو آپ کو بہار کی بھی برطن یہاں پر نظر آتے ہیں اور یہ باربیکیو سٹینڈ ہے بکرہ قریب ہے اگر آپ کی گھر پر کچھ ایسا چھت پر یا گیلی میں جگہ کم ہے تو اس کے لیے بڑا پرفیکٹ ہے یہ باربیکیو سٹینڈ بارہ سے تیرہ ہزار روپے تک کا تھا یہ اور بہت اچھے سٹینڈ پر بنا ہوا تھا اس کے علاوہ انہی کی ایک اور شاپ ہے ان کی دوگان کے بلکل سامنے تھے بھائی جن شاپ کے بلکل سامنے ہے تو یہ لکڑی کے سپیکچولا بہت ہی خوبصورت اتنے کیوٹ تھے نارملی ایسے سپیکچولا میں نے نہیں دیکھیں مالز وغیرہ میں اور جو جو لکڑی کے برطن وغیرہ جہاں پر ملتے ہیں وہاں نہیں ہوتے بڑے خوبصورت تھے اور قیمت اس کی بہت مناسب تھی صرف ون ففٹی کے تھے یہ دو چیزیں مجھے بہت اچھی لگیں تھے لیکن میں نے لینی کیونکہ وہاں مجھے ہر چیز اچھی لگ رہی تھی تو میں نے اس لئے نہیں لیا اور سب سے کیوٹ تو یہ جھاڑو تھی جنا میں اس کو سمجھیں شاید یہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہوگا لیکن یہ جو بھائی صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ چائنیز کی کوکنگ میں استعمال ہوتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ دیکھنے میں اتنی کیوٹ تھی کہ بعد میں جب افسوس ہوا کہ مجھے اس سے تو ضرور لینا چاہیے تھا یہ اور کچھ نہیں تو ڈیکوریشن میں تو استعمال ہو جائے گی دیکھنے میں بہت پیاری تھی اچھا یہ میجرنگ سپون تھے اب اسٹیل کے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں پہلے اسٹیل کے نہیں ملتے تھے پلاسٹک میں آتے تھے یہ کڑھائی ہے یہ چائنہ کی بنی ہوئی تھی اس کی جو آئرن کالیٹی ہے یہ بہت ہی اچھی اس کے آئرن کالیٹی تھی نورملی جو ہماری لوکل بنی بھی ہوتی ہے آئرن کی کڑھائی ان کی کالیٹی بہت خراب ہوتی ہے آئرن کی وہ کچھرہ جو ہوتا ہے وہ اسی کو مکس کر کے جنابوں سے وہ بنا دیتے ہیں کہ اس کی کالیٹی بہت زبردست تھی اور بارہ سو سے لے کے سولہ سو تکیس مختلف سائز کے حساب سے اور یہ ایک اور ڈش تھی جس میں ٹو سرونگ اگر آپ کسی چیز کو آپ سرف کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹو سرونگ کے لئے اس ٹائپ کی بہت ساری ڈشیز تھی کڑھائیوں کی بہت ورائیٹی تھی جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس سائز سے لے کے جو ہلوائیوں کیا ہوتی ہیں اس سائز تک کی ہر سائز کی کڑھائی سٹینر اور بیکری کے بھی آئیٹم یہ ٹرن ٹیبل تھی کیک کے لئے سٹیل کی تھی یہ ایک اور چھوٹی سی شاپ تھی ککیز کٹر وغیرہ ہر ٹائپ کے کٹر آپ کو یہاں سے مل جائیں گے تقریباً اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو ہر دکان کے باہر لگیوی نظر آ جاتی ہیں ہر شاپ پہ آپ کو باہر اس ٹائپ کے آئیٹم انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نوزل وغیرہ بیکنگ کے لئے کٹر یہ میں سب سے آخری میں جس شاپ پر آئی تھی سب سے زبردست شاپ یہ تھی اور یہاں دکان یہ بہت چھوٹی سی تھی لیکن فولی ڈوڈڈٹ تھی سمان سے اور ورائٹی ان کے پاس بہت تھی اور یہ میرا ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسالہ رکھنے کا ایک مطلب ان کا پین ہے جار کہہ لیں آپ اس کو چھوٹے چھوٹے اس میں پوٹس ہوتے ہیں تو سب سے کم جو لو بجٹ جو ان کا تھا ان کی کوس تھی وہ تھی بارہ سو بارہ سو سے سٹارٹ ہو رہا تھا یہ اور چھتی سو تک کی ان کے پاس اس طرح کے مسالہ رکھنے کے برطن موجود تھے اور یہ جو آپ ٹرے دیکھ رہے ہیں یہ لوکل نہیں تھا یہ امپورٹیڈ کولیٹی تھی اس کی سٹیل بہت زبردست تھی اور اس پہ جو پولیش ہوئی بھی تھی وہ بھی بہت فنیشنگ بہت اچھی تھی اس کی یہ جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کی پرائز 32 روپے تھی جیسے جیسے قیمت اس کی بڑھ رہی ہے اس کی جو اسٹیل کی کولیٹی ہے فنیشنگ ہے بہت زبردست ہوتی چلی جا رہی تھی تو بہت خوبصورت یہ مسالہ رکھنے کے جو برطن ہوتا ہے یہ بہت زبردست ہی ان کیا تھا اس کی بہت فرائیٹی تھی اور ان کا آن لائن بھی کام ہوتا ہے تو اگر آپ کو کچھ آن لائن مگوانا ہو تو وہ بھی مگوا سکتے وزٹ شرط ہے جب آپ وزٹ کریں گے بھوری بزار کا تو آپ کو اتنی چیزیں ملیں گی اتنی ورائیٹی ملے گی کہ مطبع آپ خوش ہو جائیں گے سب سے ہائی کولیٹی یہ تھا جو 3600 کا تھا اور اس کی شائن اس کی فنیشنگ بہت ہی بہت ہی کلاسی بہت ہی زبردست تھا یہ اس کے علاوہ مختلف سائز کی تھالی تھی جو انڈین تھالی ہوتی ہے وہ تھی ہر سائز کی تھالی تھی یہ سب سے بڑی تھالی تھی وزن میں بھی بہت اچھی تھی اور کیونکہ میں صرف دو سو روپے کی تھی بہت ہی مناسب تھی کیونکہ مجھے ضرورت نہیں تھی اس لئے میں نے لی نہیں میرے پاس آلڈی دو تین تھالیاں تھی اس ٹائپ کی تو میں نے اس لئے نہیں خریدی میں بہت تھک چکی تھی کافی گھنٹے سے ہم لوگ مارکٹ پہتے تو اس لئے اب ہم نے آئی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی گھر جا رہے تھے ہم لوگ اور وزٹ ضرور کیجئے گا پوری بزار کا بہت زبردست سامان ہے بہت اچھی مارکٹ ہے بڑی مارکٹ ہے صدر میں آپ کو پارکنگ بہت مشکل سے ملتی ہے موسیقی